سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں مل آئیکن کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم نے نیاز کروانی تھی ستمہ محرم ہے تو نیاز کروانی تھی تو دیکھ والا آتمی بھی آگیا سمان سمون سارا لے کر میں پہنچ چکا ہوں گرمی آج شدید ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے ہم بہر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ والا بھائی بھی آگیا سمان سمون سارا سے دے دیا اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا آگیا یہ جی دیکھ ہے دیکھ کے اندر ہم نے دو کلو جو گھی ہے یہ آئیل جو مرضی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈال دیا پیاز کنے جی ٹائی کلو دو کلو پیاز ہے جی اور یہ ایک پائیہ کے قریب سرخ میرچہ اس کے علاوہ یہ دہیہ بریانی مسالہ امبلیہ ایک پاؤ امبلی جی اور سرخ میرچہ آدھا پاؤ گرم مسالہ اور آدھا کلو کے قریب ٹیماتر ہیں جی اب بشارت علی صاحب آگئے ہیں اب یہ بھائی ہمارے ساتھ دیکھ پکوائیں گے یہاں پر یہ سائٹا پر لگوایا جی ادھرک لسن اور اس کا پیس بنا رہے ہیں بھائی صاحب ادھرک اور لسن ہے یہ جی ہمارا ادھرک اور لسن ہے اس کی پیس بنا رہی ہے اسے یہ جی سبز میرچہ ایک پاؤ کے قریب اسے اب چاپ کر رہے ہیں یہ اور یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر کو بھی کاٹ رہے ہیں ٹیماتر کلو ڈلتا ہے بیسے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا میں آدھا کلو لے رہا ہوں آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہیں یہ جی مسالہ تھیار ہو گیا ابھی یہ ٹیماتر ہے ہری مرچہ اب یہ گرم سالہ ڈالنے لگیں یہ گرم سالہ ڈال بھی ہے یہ امبلی ہے امبلی ایک پاؤ کے قریب ہے یہ اب ڈالنے لگیں آمیس کے اندر بریانی مسالہ یہ ایک پاکٹ ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے ری جائے ہیں یہ سرخ مرچ ہے یہ سرخ مرچ یہ ایک سو پچیس گرام ڈالی گیا باقی باچھ گیا یہ اب ادرک اور لسن ڈال رہے ہیں ابھی فیلال انہوں نے ادرک صرف ڈالا ہے یہ نمک ہے جی سمپل نمک پلینگ جی وہ چائنیز سالٹ دوتے دے کمپنے پہ بندی لاتی ہے میں بھی پاپو لندہ نہیں وہ لبدہ ہی نہیں ان کے درو یہ نمک ہے جی یہ کہہ کنہ پاما گیا پاں جی آدھ پادے قریب آدھ پاو جی پڑے گا نمک اسکندر اب دہی ڈالنے لگے جی دہی یہ کھولنے لگے ہیں دہی ایک کلو کے قریب ہے جی یہ اسکندر ڈالنے اب یہ جی ہمیں اب چار ڈالنے لگے ہیں جی تازہ کار دے جی یہ کاردہ چار ہے یہ آگ جل آ رہے ہیں جی یہ آگ جل آ رہے ہیں جی آگ جلتی ہے تو پھر یہ اب چاول دو رہے جی یہ چاول اچھی طرح دولے گا دو تین دفع پانی ڈال کر اسے چاول پرانے ہیں باسپتی چاول ہے یہ اور یہ داس کلو ہے دیگ میں داس یہیں بارہ کلو ڈالتا ہے یہ داس کلو چاول ہے یہ چنوں والی دیگ پکا رہے ہیں چنیں ہم نے اُبالنے کے لیے رکھ دی ہیں اب یہ دیگ رکھ رہا ہے اوپر پہلے گھی گرم ہوگا گھی کے اندر یہ آپ ڈالیں گے یہ پانی میں لسن ڈالایا ہے چلکیں سمیہے تھے انہوں نے کوٹا ہے اور چلکیں سمیہے تھیں یہ شدک possibly اوپر آگئے چلکیں یہ سائنس تھی اس کے پیچھے چلکیں پہلے ہیں اور چلکیں سمیہے ہوگا یہ سائنس تھی جی اس کے پیچھے سارا چھلکہ باہر آ گیا اب یہ گھی گرم ہو چکے اب یہ پیاز ڈالن لگے ہیں اس کے اندر اور فکائیں گے یہ کافی ہے نیچے اب یہ رانگ بدلے گا ہی رانگ بدلے گا اب یہ پیاز ہمارا ہو گیا یہ رانگ ہو گیا اس کے اندر باقی مسالہ جاتھ ہمیں آئیڈ کریں لسن کا پانی آئیڈ کرنے لگے اس کے اندر جو ہم نے پہلے بنایا تھا یہ بنا آڑا لسن ہے اور ساتھ میں پقریباً دو سے تین بلاس پانی اچھا کلو پانی ہے جی یہ آپ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے لگے اچھا آپ اپنی مرضی سے ایڈ کرتے ہیں یہ امبلی کو کھول رہے ہیں یہ چمچ مار رہے ہیں بار بار یہ امبلی کو کھول رہے ہیں یہ چنیں ہم نے ابالے تھے یہ چنیں لے کر آ رہے ہیں بھائی سارج چنیں آپ دو کلو بھی ڈال سکتے ہیں ڈائی کلو بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ ہم نے پریشک اکر کے اندر پڑک دی اکر اکر کیو جی سارجیں لے بھائی سارجو چنیں اس کے اندر دال لگے چنیں آپ ڈائی کلو دو کلو یہ آپ کی اپنی مرضی سے دایョ اچھاک intéressant یہ نوکابلی کنہ کے اندر ہیں پانی پکے گا پھر اس کے بعد چاول ڈال دیں گے پانی ڈالنے لگے اس کے اندر داس منٹ ہو گئے ہیں داس منٹ کے بعد پانی ڈال لیں گے پانی کا انہوں نے صاحب رکھا وہاپ نا داس کیلو چاول کے اندر یہ ساڑھے بارہ کلو پانی ڈالتے ہیں ساڑھے بارہ کلو پانی یہ جو برتن لے کر آرہا ہے یہ برتن پانچ کیلو کا ہے یہ پانچ کیلو کا یہ دھائی ڈال لیں گے اس کے اندر اس ساڑھے بارہ ہوجائے گا اور دھائی ڈبے ڈالیں گے ٹوٹل اور یہ پورا آپ کا ساڑھے بارہ کلو ہو جائے گا دس کلو چاول کے اندر ساڑھے بارہ کلو بارہ کلو چاولوں کے اندر کنہ پاندے گے بارہ کلو چاولوں کے اندر پندرہ کلو جائے اب یہ دوسرا ڈبہ ہم ڈالنے لگے اس کے اندر جائے اور آپ آدھا ڈال لیں گے یہ ساڑھے بارہ کلو پورا ہو جائے گا اب یہ آدھا ہم ڈال لیں گے توڑا سو زیادہ تھا وہ گرا دیا اب یہ آدھا ہم ڈبہ ڈالنے لگے یہ ساڑھے بارہ کلو پڑ گیا اور یہ جائے پھٹے گا اس کے اندر آدھا ہم اپنے چاول چاول کر دیں یہ نمک میر چیک کر رہے ہیں جی برابر ہے جی پھر تھوڑا جی پوے گا نمک تھوڑا سا ڈالنے لگے ہیں جیزے دوت یہ اب اس کے اوپر ہم نے ڈھکن دے دیا آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیز ہے اب ہم دو سے تین منٹ یا چار منٹ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے پانی جیسی اُبلنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر ہم اپنے چاول ڈال دیں گے یہ آپ نے زیادہ دیر نہیں کرنا کیونکہ وہ پانی سوک نہ جائے صرف آپ نے دیکھنا ہے آگ کا فلیم زیادہ تیز ہو تو پھر آپ نے اسی حساب سے دیکھنا کہ پانی آپ کا کتنی جلدی اُبل گیا ہے جیسی اُبلنا شروع ہوگا ہم چاول ڈال دیں گے اب یہ ہمیں کس طرح اندازہ ہوگا کہ اس کا پانی اٹھ پڑا ہے یعنی کہ پانی پکنا شروع ہو گیا یہ بھاپ اوپر سے نکلنا شروع ہوگی اگر آپ غور کریں تو یہ دیچکے کے اوپر سے بھاپ نکلنا شروع ہوگی ہے دیکھ سے اب اس کا یہ مطلب ہے کہ پانی آپ کا پکنا شروع ہو گیا یہ آواز بھی دینا شروع کر دیا ڈھک کرنا ہے یہ اب ہم نے پلی کے اوپر چاول ڈال دی ہیں سارے ہم نے جس کے اندر بھگ ہوئے تھے اس سے نکال کر اس کپڑے کے اوپر ڈال دیں اور سارا پانی اس میں سے نچڑ گیا اور اب بھی ہم نے چاول اس کے اندر ڈال دی ہیں یہ ان کا بڑا بہترینہ جی یہ کپڑا سا بوری ٹائپ کا اور اس میں ایک چاول بھی نہیں اس کے اوپر رہا بلکل خالی ہو گیا سارا اب اس کے اوپر خال دے دیں گے جیسی پانی خشک ہو گا پھر ہم اس کے اوپر دام لگا دیں گے اب یہ پراد ساف کر کے اس کے اوپر لگانے لگیا یہ لگ گیا پانی خشک ہونے کا انتظار کریں گے جیسی ہی پانی خشک ہو گا پھر آگ نیچے سے کام کر کر کوئلوں کے اوپر کر دیں گے اور اسے دام لگا دیں گے یہ چار پانچ منٹ ہوئے ہیں آپ دیکھنے لگے ہیں چاولوں کا پانی کتنا رہ گیا چاول سائیڈ سے نظر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں نا چاول نظر آنا شروع ہو گیا پانی کام ہو گیا اس کے اندر پکنا شروع ہو گیا آپ کی اہون کی کرانگی پانی ربے گا تھوڑی اب یہ کپڑا گیلا کیا یہ پراہات کے اوپر لگایا ہے انہوں نے کپڑا گیلا کر کے اب یہ دام کی تیاری کام کر رہے ہیں اب ہم اس کے اوپر دام لگانے لگے یہ دام لگا دیا اور آگ نیچے سے کام کرنے شروع کر دیا یہ اوپر وزن بھی رکھتی گیا اور آگ نیچے سے آپ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ دام کے اندر رہے ہیں یہ سائیڈوں کے اوپر بھی کولے لگا رہے ہیں دیکھ کے کنارے اوپر اب یہ ساری انہوں نے آگ نیچے سے کولے سائیڈوں پر کار دی ہیں اور دام پر دیکھ چلی گئی ہے سیکھ اس کے نیچے کام ہو جا گیا یہ دیکھ لیں انہوں نے دور دور کولے کار دی ہیں سارے بس اب اسی سیکھ کے اندر یہ پکے گا اب پندرہ منٹ اسے دام پر رکھیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے کھول کر دیکھیں گے انشاءاللہ دیگ پکی ہو گئی چلیں جی یہ آپ دیپ پاک گئی ہے جی اب ہم اسے کھول کر چیک کرنے لگے ہیں چلیں جی اب دامہ آگیا کھول کر چیک کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ وہ زبردست بنا ہے یہ دیکھیں گے چاول سارے یہ دیکھیں گے چاول ہمارے ریڈی ہو گیا ہمارے ریڈی ہو گئی ہے ہمارے ریڈی ہو گئی ہے یہ یارو کچھن دے بوئے کو رکھوا دینی سی جی ہے چاہیی ہمارے ریڈی ہو گئی ہے